اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال فضائل تبلیغ قتب خانف فیضی رائبن صفحہ نمبر 596 حدیث این اولا ناس يقضا علی یوم القیامت رجل استشهد فاوطی به فعرفه نعمتا فعرفها فقال فما علمت فیہا قال قاتلت فیہا حتی اشتشہدتو قیامت کے دن قیامت کے دن جن لوگوں کا اول واحلہ میں فیصلہ سنایا جاوے گا قیامت کے دن جن لوگوں کا اول واحلہ میں فیصلہ سنایا جاوے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بلا کر اولا اللہ تعالیٰ اپنے اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا اس کے بعد سوال کیا جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام دیا وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا قال کذبت ولیکنک قال قاتلت لئن یقال يدی فقد قیل سم امر به فسحب على وجی حتی ألقی فننا ورجل تعلم العلم وعلمہو وقرأ القرآن فہوٹی بھی فعرفہو نعمہو فعرفہا قال فما علمت فیہا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے سو کہا جا چکا اور جس غرص کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ مو کے بل گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا استغفر اللہ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيک القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقا انکا علم وقرأت القرآن لیقا هو قاری فقد قی ثم امر به فصحب على بجه حتى القی في النار ورجل واسعى اللہ علی وعطاوه من اصناف المال كله فاودی ابی فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت فيها دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جاوے گا اور وہ اقرار کرے گا اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا کام کیا کیا کام کیے وہ عرض کرے گا تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے تو انہیں علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ کاری کہیں سو کہا جا چکا اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ بھی موں کے بل کھینچ کر جہانم میں پھینک دیا جائے گا استغفر اللہ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لقا قال كذبت ولكنك فعلت ليقا تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالی نے غصت رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مراحمیت فرمایا بلایا جائے گا اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے قرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعمات میں کیا کارگزاری کی ہے وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں سو کہا جا چکا اس کو بھی حکم کے موافق کھینج کر جہانم میں بھینک دیا جائے گا مکمل حدیث این اولا الناس يقضا عليه يوم القیامت رجل استشهد فاوطی به فعرفه نعمته فعرفها قل فما علمت فیها قل قاتلت فیك حتی استشهدت قل كذبت ولیکنک قل تلت لئنی قل جریئن فقد قل سم امر به فصحب على بجیه حتی انقی فی النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآ فاوطی به فعرفه نعمه فعرفها قل فما علمت فیها قل تلت لئنمت العلم وعلمت وقرأت فیك القرآ قل كذبت ولیکنک تلت لئنمت العلم لیقال انک آلمن وقرأت القرآ لیقاع هو قاری فقد قیل سم امر به فصحب على بجیه حتی اولقی فی النار ورجل وسعى الله علیه واعطاو من اصناف الماء كله فاوتی بیا فعرفاو نعمه فعرفا قال فما علمت فيا قال ما ترکت من سبيلها تحب ان يوفق فيا إلا أنفقات فيها ألق قال كذبت ولكنك فعلت لقال هو جباد فقد قی ثم أمر به فصحب به على وجه حتى ألقى في النار أستغفر الله قیامت کے دن جن لوگوں کا اول باہلا فیصلة سنایا جاوے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی وہ اس کو پیچانے گا اور اقرار کرے گا اس کے بعد سوال کیا جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لئے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے سو کہا جا چکا اور جس غرص کے لئے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ مو کے بل گسید کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا اس کو بلا کر اس پر جو انعماد دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جائے گا وہ اقرار کرے گا اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کیا ان نعمتوں میں کیا کیا کام کیے وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لئے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا قرآن پاک تیری رضا کے لئے حاصل کیا جواب ملے گا چھوٹ بولتا ہے تو نے علم اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے حاصل کیا تھا کہ لوگ کاری کہیں سو کہا جا چکا اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ بھی مو کے بل کھیج کر جہنم میں بھینک دیا جائے گا استغفراللہ تیسے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالی نے حصد رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرامیت فرمایا بلایا جائے گا اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان عنامات میں کیا کارگزاری کی ہے وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری نزا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ سب اس لئے کیا گیا کہ لوگ فیجاز کہیں سو کہا جا چکا اس کو بھی حکم کے موافق کھیج کر جہنم میں بھیگ دیا جائے گا استغفراللہ استغفراللہ لہذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا اس کے دین کی اشاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباہ مقصود رکھیں شہرت عزت تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں اگر خیال بھی آ جائے تو لا حول ولا قوة الا باللہ استغفراللہ سے اس کی اصلاح فرمالیں اللہ جللہ شانہ اپنے لطف اور اپنے محبوب کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور محبوب کے پاک کلام کی برکت سے مجھ سیاہکار کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائیں اور ناظرین کو بھی سامین کو بھی آمین یا اللہ اے اللہ والدہ آتی واصف کو انعام والا راستہ دکھا اور بچوں کی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ عطا فرما آمین آش وقت کا نمازی بنا ان کو قرآن اور حدیث عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہ صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی عبر عیم وآل آل عبر عیم انت حمید مجید آمین اللہ مبارک علی محمد وآل محمد آمین وآل آل آمین وآل آل آل إبراهیم انکا حمید مجید آمین لائلہ اللہ 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 موسیقی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں حب و جا سے بچا یا اللہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں یا اللہ خالص تیری رضا کے لئے ہو جائے یا اللہ شیطان مردود کے تمام راستوں سے بچا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین ربنا ظلمن آفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ربنا ظلمن آمین ربنا ظلمن آمین ربنا ظلمن آمین آمین اللہ ہم وفر لحینا ومیتنا وشائدنا وغائبنا وصغئرنا وكبئرنا وذكرنا موتانا آمین اللہ ہم من نحیده منا باعی على الإسلام آمین آمین ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمین آمین اللہ ہم تفنی بحلالك عن حرامك وارننا بفضلك عن من سباك آمین آمین اللہ ہم انی اسعالك علمن افیان ورزتا طائبا وعملا متقبلا آمین آمین اللہ ہم انکا عفو وطہم کل عفو وفافو انی یا وفور یا وفور یا وفور آمین آمین اللہ ہم انی الا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتکا آمین اللہ ہم اجرنا من النار آمین اللہ ہم انی احوذ بکا من النار آمین آمین اللہ ہم افتح قلوبنا آمین آمین اللہ ہم نوور قلوبنا آمین 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 اللہ ہم رزقنی شادتا فی سبیلکا واجعل موت فی بلد رسولکا آمین اللہ ہم انی اعوذ بکا من الهم والحزنا آمین اللہ ہم انی اعطا رفیکی فی سفره وقریبته وآهده ومالی آمین رزیت باللہ ربا وبل اسلام دینا وبمحمد النبی آمین آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے رزق میں کشاعتگی عطا فرما آمین آمین یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا دیں آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین یا اللہ ہمیں حب و جہ سے بچا آمین یا اللہ ہمیں تقبر سے بچا آمین یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دیں آمین یا اللہ یا اللہ شریعت کے این مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں آمین یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما آمین آمین صل اللہ علی و علی و صحابہ و حن بیتہ اجمعین آمین جزاکاللہ اکیس اکاس سان دو ہزار سولہ اللہ اکبر